بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و علی محمد السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے اللہ پاک آپ سب کو اپنے پر زمان میں رکھیں سلامت رکھیں آمین اچھا جناب اس پر روٹین مارکٹ کا ڈیلی ریویو اپنا آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں کیونکہ ہوگا آنے والے کل سیونٹین اپریل ویڈیزڈے کے لیے شروع کرتا ہوں گناب کے اے سی ہنڈیٹ نیس کی سمری سے انڈیس نے آج اپنی جو کلوزنگ ایج جس کی ہے سیونٹی ٹاؤزن فور ہنڈڈ ایٹی تھیری کے اوپر کیے سیسٹی پوائنٹ انڈیس نے ڈیکلین کیے ہیں زیرو پوائنٹ زیرو نین پرسنگ آپ انڈیس ڈیکلین رہا ہے پوزیشن فلیٹ رہی ہے اوپننگ کی بات کی جائے سیونٹی ٹاؤزن فائنڈڈ فورٹی فور کے پاس انڈیس نے اپنی اوپننگ دی تھی اپنا جو ہائر پوسٹ کیا ہے سیونٹی ون ٹاؤزن زیرو نائنٹی ٹو کا کیا ہے اپنا جو لو پوسٹ کیا ہے سیونٹی ٹاؤزن فور ہنڈڈ فائنڈ فائنڈ کیا ہے وولیم کی بات کریں ٹو ہنڈڈ ایٹین اشاریہ سیونٹی ملینز کے وولیم لگے ہیں جو کہ کل کی نسبت لوور ہیں آج کے ٹاپ پرفارمر ایکٹیو سٹوکس کی بات کی جائے نمبر ون پر ڈبلو ٹی اے لے سیکنڈ نمبر پر کوسا میں تھرڈ نمبر پر ائر لنگ کے فورٹ نمبر میں آپ کے اے لے اس کے بعد پی آئی اے ہے ایچی بی اے لے ایف ایف اے لے ایف سی سی اے لے ہیسکو لے اور جناب پی آر لے جناب ایف سی سی کے اوپر کل کا ایف دیو میں آپ کے ساتھ شیئر کر چکا ہوں اس کو دیکھ لیجئے گا اور آج ہم جنہیں سٹوکس کے اوپر بات کریں گے وہ کوسم کے اوپر بات کریں گے وہ کریں گے ائر لنگ کے اوپر بات اگر بات کی جائے جناب آج کے ٹاپ ایکٹیو سٹوک میں سے جس چار سٹوک پوزیٹیو رہے اور چھے سٹوکس جناب نگیٹیو رہے سرکیٹ برکر کی تو جناب اپر کیپ پہ جو سٹوک رہے وہ ایس ایل پی ایس رہا ہے سیکنڈ نمبر پہ ڈی ایف اے مل ہے تھرڈ نمبر پہ ایف آر سی اے لے اس کے بعد جناب جی ایف آئی اے لے ہائنو ہے جے کے سی میں جے او پی پی ہے میٹا ہے اور جناب ایس یو آر سی ہے تو جناب یہ سٹوکس اپر کیپ پہ رہے اب بات کرتے ہیں لوور کیپس کی تو جناب جو سٹوکس لوور کیپ پہ رہے نمبر ون پہ اے آر سی ٹی اے میں اس کے بعد اے آر پی کے ہے اس کے بعد جناب ایف سی آئی بی اے لے اس کے بعد گیمن سپانل ہے اس کے بعد ال جی پی ال پی جی اے لے اس کے بعد پاکستان صدو کی موڈر ہے اور ایس ایچ اے سی میل ہے اب بات کرتے ہیں جناب کچھ کاروباری خبروں کی سب سے پہلے بات کریں گے ملک میں بارس سے سالانہ بنیاد پر درامدات میں بڑا اضافہ ریکارڈ ایس کے آورویو کی بات کی جائے جناب 42 کمپنیز اپ رہی ہیں ڈاؤن 53 رہی ہیں انچینج 5 کمپنیز سے رہی ہیں ملک روجان سیلنگ کے اوپر زیادہ رہا ہے اگر بات کی جائے ٹاپ پوائنٹ کنٹریبیوٹرز کی تو جناب سب سے پہلے بات کریں گے دکلین رکھی کیونکہ انڈیز کی پوزیشن فلیٹ رہی ہے تو جناب سب سے پہلے FFC نے 71 پوائنٹ کا ڈینٹ لگایا ہے سیکنڈ نمبر پہ ڈاؤن نے 31 پوائنٹ سے دکلین کیے ہیں PSEL نے 31 پوائنٹ سے دکلین کیے ہیں EFET نے 30 پوائنٹ سے دکلین کیے ہیں PSO نے 17 پوائنٹ سے دکلین کیے ہیں ملک میں جو انڈیز کو دکلین دیا ہے ڈینٹ لگایا ہے وہ لگایا جناب فتی لائزر سیکٹر نے اگر آپ بات کی جائیں کہ آئی نای 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 نا لپی ایس آئی ہے سیکنڈ نمبر پہ جناب جو اناؤنسمنٹ ہے وہ ای پی کیوئل کی ہے انگرو کادرپور پاور پلانٹ کی تو جناب یہاں پہ آپ دیکھتے ہیں کہ اندرو کادرپور کی جناب جو ای پیس آئی ہے ون اوپیس ایٹی ون پیسہ کی آئی ہے اگر بات کریں ڈیویڈن وغیرہ کی فزارت تجارت کے ذرائع کا کہنا ہے کہ مارچ 2024 میں بھارت سے سالانہ بنیادوں پر درامداد 48 فیصد بڑی گزشتہ ماہ بھارت سے درامداد کا حجم دو کروڑ تیرتر لاکھ ڈالر کا ریکارڈ کیا گیا جو کہ مارچ 2023 ایک کروڑ پچی ایسی لاکھ ڈالر تھا ذرائع کا کنائے کے اس سال جنوری اور گزشتہ سال فروری مئی میں بھی بھارت سے درامداد بڑی تھی لیکن نگرا حکومت نے بھارت میں ٹریڈ آفیسر کی تائیناتی کا عمل بھی روک دیا تھا حکام کے مطابق پاکستان نے آگست 2019 میں بھارت کے ساتھ تجارت مہتل کر دی تھی تائم ذرائع کا کنائے کے بعد میں پاکستان نے بھارت کے ساتھ تجارت میں نرمی کر دی تھی ذرائع کے مطابق پاکستان نے بھارت کے ساتھ زندگی بچانے والی عدویات کی تجارت کرنے کی اجازت دی تھی مارکٹ کے اندر کچھ سیکھنا چاہتے ہیں سیکھ کر اپنا بزنس سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں اور گھر بیٹھ کے آن لائن ٹریڈنگ کرنا چاہتے ہیں پاکستان سٹوک مارکٹ کے اندر یا فور ایکس مارکٹ کے اندر یا کرپٹو مارکٹ کے اندر تو آپ کو ٹیکنیکل انیلیسیس کی بلکل ضرورت پڑے گی تو ٹیکنیکل انیلیسیس کا یہ چھوٹا سا کورس جو کہ ون منت کا کورس ہے اس کے اندر ہم ایڈوان سے لے کے بیسک تک جو ہے آپ کو سب کچھ گائیٹ کریں گے جو کہ آپ کی ٹیکنیکل انیلیسیس کے اندر آپ کو کام آئیں گے اور اس سے آپ فائدہ اٹھا کے اپنی ٹریڈنگ کے اندر اپنی انویسیس انویسمنٹ کے اندر ایک بھرپور جو ہے وہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں تو ٹوٹل اس کی فیش ٹین ٹاؤوزنڈ ہے اگر آپ یہ کورس کرنا چاہتے ہیں تو اس کی جو انویسمنٹ ہے وہ اسی منت اپریل کے اندر اسٹارٹ ہو چکی ہے اور اسی منت سے یہ کورس اسٹارٹ ہو جائے گا ون منس کا یہ کورس ہوگا ٹوٹل جناب ایلیون سے لے کے ٹین ٹین کلاسس ہوں گی اور اگر آپ سیدھنا چاہتے ہیں اور اگر اس میں انٹریسٹڈ ہیں تو آپ کے پاس نمبر شور ہوگا اس کیم کے اوپر میرا وارس اپ کا دیو ڈبل تھری ون تھری فائی ڈبل فور سیس فائی ٹرو ابھی سے اپنی انروڈمنٹ جو ہے وہ جاری کر لیں گول کی سونے کی تو ملک بھر میں سونے کی قیمت میں بڑا اضافہ دیکھا گیا ہے اور نیوز کے مطابق آل پاکستان جیمز این جیولرز ایسی ایسیشن کے مطابق ملک بھر میں سونے کی قیمت میں دو ہزار چار سو روپے کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے ایسی ایسیشن کے مطابق ایک طولہ سونہ دو ہزار چار سو روپے مہنگا ہونے کے بعد دو لاکھ انچاس ہزار سات سو روپے کا ہو گیا ہے اس طرح دس گرام سونہ دو ہزار ستا ون روپے اضافہ سے دو لاکھ چودہ ہزار زیرو ستتر روپے کا ہو گیا ہے جناب اب بات کرتے ہیں پاکستان سٹوک مارکیٹ کے ٹیکنیکل چائٹ کی تو انہاب کے اسی ہنڈرڈ انڈس کا ڈیلی چائٹ آپ کے سامنے اپنے انڈیکس ہیں آج اپنی جو کلوزنگ ایجس کی ہے بیرش اسپننگ ٹاپ کے اپنی کلوزنگ ایجس کی ہے فلیٹ پوزیشن رہی ہے اگر بات کی جائے سپورٹ کی دن آپ شورٹم کی جو سپورٹ لیے میں نے کلوزنگ کے حساب سے وہ بنتی ہیں آپ سیونٹی تھاؤزن تیری نیٹ فورٹین کی فرس سپورٹ ہے ریس بنتی ہے سیونٹی تھاؤزن ٹو ہنڈرڈ ایٹین کی ریزسٹن کی بات کی جائے سیونٹی تھاؤزن سکھ ہنڈرڈ ایٹ کی ریزسٹن ڈکلائن نظر آیا ہے جو کہ ٹو ہنڈرڈ ایٹین ایشاریہ سیونٹی سیونٹی ملین کے وولیم لگے ہیں لیکن فی بھی ہم چیک کرتے ہیں کہ ایوریج وولیم سے اچھے ہیں یا بلو ہیں جنب یہاں پر آپ دیسکتے ہیں کہ جو ایوریج وولیم ریکوائیڈ تھے ون ہنڈرڈ سیسٹی ایشاریہ سیونٹی ملین ڈیلی چارٹ کے اوپر وولیم اس کے اباو لگ رہے ہیں اور پریویئیز تقریبا جناب پانچ سیشن کے وولیم اپنے ایوریج وولیم سے اباو لگ رہے ہیں لاب اچھے وولیم کاؤنٹ ہوں گے بیڈ وولیم نہیں ہے اب بات کرتے ہیں اب انڈیس کے بعد اوورال پوزیشن کی تو انڈیس کی اوورال پوزیشن پوزیٹیو ہے اور یہاں پہ آپ خود دے سکتے ہیں کہ چارٹ کے اندر تقریباً چھ سیشن کے بعد آج جو ہے پروفٹ ٹیکنگ دیکھی گئی ہے جو کہ بلکل جسٹیفائی بھی ہوتی ہے اور یہاں سے تھوڑی بہت پروفٹ ٹیکنگ مزید بھی ہو سکتی ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے سیونٹی ٹھاؤزین ٹری ہنڈر ٹو ہنڈر فٹی تک انڈیس سپورٹ لے سکتا ہے اور یہاں سے جناب اگین ڈری باؤنڈ بھی ہو سکتا ہے تو میرے خیال سے جناب مارکٹ کی پوزیشن کو دیکھتے ہوئے میں آپ کو یہی اسٹریٹیجی سجسٹ کروں گا کہ آپ بائے اون ڈھیکنیس پہ رہیں یہی بہتر رہے گا اور فیلال جناب جہاں آپ کو بائنگ ملتی ہے ڈپ ملتی ہے یا ڈھیکنیس ملتی ہے وہاں پہ آپ کو گروشلی بائے کرنی چاہیے مارکٹ کی آورال پوزیشن فردر اپوان کو انڈیکیٹ کر رہی ہے اور انشاءاللہ مارکٹ اپنے نیسٹ ہنڈرل کو جو کہ سیونٹی ٹھاؤزین ٹو ہنڈرڈ گائز کو ضرور ٹیسٹ کرے گی ٹھیک ہے جناب اب بات کرتے ہیں اس ٹوکس کی تمہارا پہلا اس ٹوک تھا کوسم کوئنور اسپیننگ مل اب بات کرتے ہیں آپ اس ٹوکس کی تو آج کا جو ٹاپ وولیمڈر اسٹوک کے اندر شامل تھا وہ تھا کوئنور اسپیننگ مل تو کوسم کا ڈیلی چارٹ آپ کے سامنے اوپین ہے کوسم نے آج جو کلوزنگ ہے جس کی ہے فور روپیس ایٹی تیری پیسا کی اوپر پوزیٹیو کلوزنگ دی ہے اور بولیش بیلٹ ہول جناب پیٹرن جو بنتا ہوا نظر آ رہا ہے جو کہ ایک پوزیٹیو پیٹرن ہے اگر بات کی جائے ٹیکنیکل انڈیکیٹرز کی جناب فور روپیس فورٹی فائی پیسا کا نائن ڈیس کا مووینگ ایوریج ہے اس کے اب آوٹ ٹیٹ کر رہا ہے ملاب اس ٹرنگ جو ہے وہ انڈیکیٹ ہو رہی ہے اگر بات کی جائے جناب ریزسٹن کی تو شورٹ پوزیٹی کی جناب ایم ایس ای ڈی کی جناب جناب ابھی تک بلش کراس آور جنریٹ نہیں ہوا لیکن ایم ایس ای ڈی کی لائن جناب ٹرن ہوئی ہے پوزیٹیوٹی کے اندر اگر ہم بات کر رہے ہیں جناب جہاں پر وولیمز کی تو جناب وولیم کے اندر آج اچھا خاصا حضافہ نظر آ رہا ہے کافی لونگ ٹائم بات اگر بات کی جائے ڈیٹ کی جناب ایٹ مارچ کے بعد جو جناب آج اچھے مجھوم لگیں اس کے اندر مطلب ون منت کے بعد تقریباً جو ہے ایک اچھے وولیم جنریٹو ہیں انٹرا ڈی بیسیس کے اوپر اب دیکھنا ہے کہ جناب اپنا پوزیٹیوٹیو ٹرینڈ یہ کانٹینیو کر پاتا ہے یا نہیں کر پاتا ہے لیکن دیکھا جائے تو جناب اچھی سپورٹ تھی یہاں پر تقریباً جناب کافی لونگ ٹائم سے اس لیویل کے اوپر یہ ایڈریٹ کر رہا تھا آپ ہو دے سکتے ہیں کہ رینج باؤنڈ پوزیشن کے اندر بالکل نظر آ رہا تھا تقریباً ایوریج ہائے فور اپیر فیفٹی نائن پیسہ کا اپنا ایوریج لو پوزٹ کر رہا تھا فور ٹھائٹی فائی پیسہ کا یہیں پر جناب کافی دنوں سے اکیمیلیٹ ہو رہا تھا اور آج جا کے اس نے بھوم کیا ہے تو میرے حساب سے اگر آپ کو ڈپ پہ مل جائے تو ویلن گھوڑ ہے لیکن بیرحال آپ اچھا سٹوک ہے اور اس کا میجر ٹرین بھولیش ہے تو چانسیز یہی ہیں کہ آنویہ جنو کے اندر ہو سکتا ہے کہ ایک دن میں پرفارم نہیں کرے ہو سکتا ہے کہ کچھ جنو بعد پرفارم کرے لیکن آنویہ جنو کے اندر اپنے پریویس ہائے کو ضروری ٹیسٹ کرے گا جو کہ فائر روپیس ایٹی تیری پیسہ کا ہے تو بائے اور ڈپ کی اسٹیٹیجی اس کے اندر سجیسٹڈ ہے اب بات کرتے ہیں آپ ہمارے سیکنڈ سٹوک کی تو وہ تھا جناب ایئر کمیونکیشن لیمیٹڈ تو ایئر لنک کا جناب ڈیلی چارٹ آپ کے سامنے اوپی نے ایئر لنک نے آج اپنی جو کلوزنگ جیسٹ کی ہے سیسٹی سیسٹ روپی سیونٹی فائی پیسہ کے اوپر اپنی کلوزنگ جیسٹ کی ہے اس کے میجر ٹرینڈ کی بات کو جناب اس کا میجر ٹرینڈ ہمیں پوزیٹو نظر آ رہا ہے اچھے ٹرینڈ کے اندر ہے بولش ٹرینڈ کے اندر ہے اگر بات کی جائے نا تو اس نے آج اپنے پریویس سوئنگ ہائے کو بریک بھی کیا ہے جو کہ جناب تقریباً یہ لیول تھا سیسٹی ایٹ روپی ٹوئنٹی ٹو پیسہ کا لیکن انفورجنیٹلی سسٹین نہیں کیا کلوزنگ اس کے بلو کی ہے لیکن ریزسٹن کا بریک ہونا ریزسٹن کو ویک کر دیتا ہے تو جناب اب چانسز رہی ہیں کہ یہ اپنی نیسٹ ریزسٹن کو ٹیسٹ کر سکتا ہے جو کہا بنتی ہے سسٹی نائن روپیز کی سویمنٹی 원 روپیز نائنٹی پیسہ کی ٹکیل سسٹن بنتی ہے سپورٹ کی بات کی جائے آپ شسٹی فائی روپیز ایٹری پیسہ کی سپورٹ ہے سیکند سپورٹ سسٹی فور روپیز ایٹی ایٹ پیسہ کی ہے اپنی نائن ڈیس کے موونگ ایوریج کی اباوتٹو کر رہا ہے جو کہ سسٹی ٹو روپیز ایٹی سیونَ selected یہ سے اگر ہم بات کر رہے ہیں آپ یہاں پر اس کے رسائی کی تو اس کی رسائی سیسٹیسی سے اچھی رسائی ہے اگر ہم بات کر رہے ہیں آپ اس کے وولیم کی تو آپ ایٹین اشاریہ نائنٹی ایٹ میٹنز کے وولیم لگے ہیں انٹرا ڈی بیسیس پر وولیم کے اندر انکریمنٹ ہے اگر بات کی جائے ایم ای سی ڈی کی تو آپ یہاں پر آپ خود دے سکتے ہیں کہ بلش کراؤس ہو جنہاں جان پر جنر ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے اور اوورال پوزیشن آپ فردھر ریکاوری کو فردھر گیم کو انٹیکیٹ کر رہی ہے تو میرے حساب سے آپ اس کے اندر بائنگ پوزیشن لے سکتے ہیں چارٹ کے حساب سے بائنگ بنتی ہے اور اپنا ٹارگٹ آپ سیٹ کر سکتے ہیں سیونٹی ونوپیس نائنٹی پر سکتے ہیں اس ٹریجی آپ کو ہمیشہ ہی کہتا ہوں کہ ہاف بائی کرن پر کر لیں اگر ریٹرین آپ کو سٹرونگ لگ رہا ہے تو رسک نہیں لیں ہاف بائی کرن پر کریں ہاف بائی آپ کریں سپورٹ کے اوپر آپ کو فور زمپل آپ کو ٹھاؤزن شیرد بائی کرنے تو آپ فائیو ہنڈیڈ شیرد بائی کرنے ہیں فائیو ہنڈیڈ کو اکی میلٹ کریں یا ایوریج کریں نیچے کی پوزیشن کے اوپر سپورٹ کے اوپر ٹھیک ہے جنا آپ یہ اسٹیٹیجی فولو کریں انشاءاللہ اللہ آپ کو یہ سٹیٹیجی آپ کے لئے سکسس ہو رہے گی آپ کو پروفٹ ہوگا امید کرتا ہوں جنا آپ چھوٹی سی ویڈیو آپ کو پسند آئے گی آپ کے کام بھی آئے گی ویڈیو پسند آئے تو لائک کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کیجئے گا ہمیشہ کی طرح مجھے اپنی دعاوں میں دکھئے گا اللہ حافظ